اسلام علیکم جی آج ہم بات کریں گے پرتگال اور رومانیا کے ریلیٹیڈ ان دونوں کنٹریوں کا موازنہ کر کے میں آپ کو بتاؤں گا کہ ان دونوں میں سے کون سی کنٹری آپ کے لیے بیسٹ ہے جو لوگ یورپ میں آنا چاہتے ہیں کیونکہ آپ وقت سے پہلے کوئی غلط فیصلہ نہ کریں جس کا آپ کو بات میں پچتاوہ ہو لوگوں کے پاس انفرمیشن نہیں ہوتی اور میرا مقصد صرف یہ ہے کہ آپ تک انفرمیشن پہنچاؤں اور آپ ٹائم پہ ایک بہتر فیصلہ کر سکیں اپنا ٹائم ضائع ہونے سے بچا سکیں بعد کے پچتاوہ سے آپ بچ سکیں رومانیا اس وقت شینجن میں آ چکا ہے اس سے پہلے شینجن میں نہیں تھا لیکن اس سال اپریل میں بقاعدہ طور پہ شینجن میں آ چکا ہے آپ گوگل کے اوپر اگر جا کر چک کریں گے تب بھی شینجن میں رومانیا شو ہوگا اور آپ کو بتاتا چلوں کہ رومانیا واحد ایک شینجن کی یورپ کی ایسی کنٹری ہے جو سب سے زیادہ ورک پرمنٹ دے رہی ہے اور اگر آپ یورپ میں آنا چاہتے ہیں آپ کے پاس ورک پرمنٹ ہے تو سب سے اچھا ویزہ آپ کے پاس ہے اگر آپ کے پاس ورک پرمنٹ ہے جتنی دیر آپ یورپ میں رہیں گے آپ لیگل رہیں گے اور رومانیا ایک ایسی کنٹری ہے کہ آپ ورک پرمنٹ اگر لے کر آ رہے ہیں کسی بھی کمپنی میں آ رہے ہیں تو آتے ہی آپ وہاں پر آپ کو جاب ملے گی آپ کے پاس کنٹریکٹ ہوگا اور دو تین ماہ کے اندر اندر آپ کو ایک سال کی ٹی آر سی بنا کر دی جائے گی دوسرے نمبر بھی وہاں پر آپ کو اکاموڈیشن بھی دی جائے گی اور بہت ساری کمپنیز آپ کو فوڈ بھی پروائیڈ کرتی ہیں اور جو سیلوی آپ کی وہاں پر لی کرنسی ہے اور لی کرنسی میں آپ کو جو سیلوی ہے وہ تین ہزار سے لے کر چار ہزار لی تک بھی آپ کی سیلوی ہے اور اگر یورو میں کنولٹ کریں تو تقریبا تقریبا جو ہے وہ چار سو سے لے کر پانچ سو یورو تک آپ کی سیلوی آپ کو وہاں پر ملتی ہے یہ تو تھا رومانیا کے ریلیٹڈ اور اگر آپ کے پاس لائسنس ہے تو وہ بھی آپ وہاں پر چینج کر سکتے ہیں پاکستانی لائسنس آپ چینج کر سکتے ہیں وہاں پر اب دوسری طرف آپ دیکھیں پورتغال میں پورتغال میں اگر آپ آتے ہیں سب سے پہلے آپ کو پورتغال کا ورک پرمٹ ملنا بہت ہی مشکل ہے پورتغال کا ورک پرمٹ اتنا ایزی نہیں آپ کو ملے گا کیونکہ آل ریڈی یہاں پر جابز اتنی نہیں ہے رومانیا کے اندر ڈیمانڈ زیادہ ہے وہاں پر ان کو ورکر کی ضرورت ہے اور وہ بہت سارے ورک پرمٹ دے رہی ہیں صرف پاکستان میں نہیں ہے اس کے علاوہ بنگلدیش نیپال سری لنکا انڈیا یہ جتنی بھی کنٹیز ہیں ان کو ورک پرمٹ رومانیا دے رہی ہے اور یہ ساری کنٹیز سے لوگ اس وقت رومانیا میں آ رہے ہیں اور وہاں پر آ کر ڈائریکٹ کمپنیز میں جاب کر رہے ہیں اور نہ کسی اکاموڈیشن کا مسئلہ ہے اور نہ ہی ان کو وہاں پر فوڈ کا مسئلہ ہے لیکن پرٹغال میں اگر آپ آ جاتے ہیں سب سے پہلے تو آپ کو ورک پرمٹ نہیں ملے گا اگر ورک پرمٹ آپ کو ملتا ہے کسی ڈائریکٹ کسی فیکٹی میں اگر آپ کی جاب ہوتی ہے تو بیسٹ ہے اگر آپ کو نہیں ورک پرمٹ ملے گا تو اس سے بہتر ہے آپ رومانیا میں موو ہو جائے رومانیا کا ورک پرمٹ لے کر رومانیا میں چلے جائے کیوں کہ اگر آپ پرٹغال میں ویزر ویزر کے اوپر آ جاتے ہیں یہاں پر آ کر فائل لا کرواتے ہیں تو سب سے بڑا مسئلہ آپ کے لیے یہاں پر جاب کا مسئلہ ہے دوسرے نمبر پر اکاموڈیشن آپ نے خود ارینج کرنی ہے اور اکاموڈیشن کے پیسے 150 سے لے کر 200 یورو تک آپ کو بیٹ سپیس یہاں پر ملے گی روم نہیں جسٹ بیٹ سپیس اور کھانے کے پیسے آپ نے یہاں پر خود ارینج کرنے ہے اور وہ بھی آپ کا تقریباً 1500 یورو نارملی جو ہے وہ آپ کا یہاں پر لگے گا لیکن سب سے بڑا مسئلہ کون سا ہے جاب کا یہاں پر جاب آپ کو نہیں ملے گی لیکن اگر آپ رومانیا میں ڈائریکٹ آپ کسی کمپنی میں ورک پرمونٹ پر آ رہے ہیں تو وہ کمپنی کی ذمہ داری ہوگی آپ کا کونٹریکٹ رینیو کرنا ہر سال آپ کا ویزہ رینیو کرنا جب آپ آپ کو بتاتا چلوں کہ جب آپ رومانیا میں آئیں گے تو دو تین ماہ کے اندر اندر آپ کی ایک سال کی تی آر سی آپ کو بنا کر دی جائے گی اور وہ ہر سال آپ کی تی آر سی رینیو ہوگی اور پانچ سال جب آپ رومانیا کے اندر کام کریں گے تو آپ کو وہاں کی پی آر مل جائے گی پانچ سال کے بعد آپ کو ایک جو ڈاکومنٹس ہیں جو ملیں گے وہ پرمنٹ آپ کو ڈاکومنٹس ملیں گے اس کے بعد آپ اس بیس پہ آپ یورپ کی دوسری کنٹریز میں بھی جا سکتے ہیں ٹی آر سی کی بیس پہ آپ دوسری کنٹریز میں نہیں جا سکتے رومانیا کے اندر ہی آپ لیگل کام کر سکتے ہیں لیکن جب آپ کو پی آر مل جائے گی پرمنٹ ریزیڈنسی مل جائے گی اس کے بعد آپ وہاں پر کام کر سکتے ہیں اور اس کے علاوہ آپ کسی دوسری کنٹری میں بھی جا سکتے ہیں اس کے علاوہ دس سال آپ اگر رومانیا کے اندر گزارتے ہیں کام کرتے ہیں تو اس کے بعد آپ وہاں کا پاسپورٹ اپلائی کرنے کے الیجیبل ہو جاتے ہیں اور جب آپ کو پاسپورٹ ملے گا تو آپ کسی بھی شینین کنٹری میں دوسری کنٹری میں جا کر آپ کام کر سکتے ہیں اب آپ نے دیکھنا یہ ہے کہ رومانیا کے اندر رہ کر آپ کتنے پیسے بچا رہے ہیں اور پورٹگال کے اندر رہ کر آپ کتنے پیسے بچا رہے ہیں رومانیا کے اندر کمپنی آپ کو اکاموڈیشن بھی دے رہی ہے اور فوڈ بھی دے رہی ہے آپ وہاں پر رہ کر چار سو سے پانچ سو یورو وہاں پر رہ کر آپ سیو کر لیتے ہیں لیکن پورٹگال میں اگر دیکھیں تو پورٹگال کی جو بیسک سیلری ہے وہ آٹھ سو بیس یورو سیلری ہے آٹھ سو بیس یورو میں سے آپ نے یہاں پر تقریباً آپ کا تین سے چار سو یورو آپ کا خرچہ یہاں پر ہو جاتا ہے اور بچنے آپ کے پاس تقریباً وہی چار سو یورو یہاں پر بھی ہیں اس سے زیادہ آپ یہاں پر بھی نہیں بچا سکتے پیسے تقریباً آپ یہاں پر سیم بچائیں گے لیکن پرتگال میں جاب ملنا مشکل ہے وہاں پر آپ کی پہلے دن سے جب آپ رومانیہ میں آئیں گے تو آپ کی وہاں پر جاب ہو گی دوسرے نمبر پہ آپ نے نیشنیلٹی دیکھنی ہے کہ پرتگال میں کتنے عرصے میں نیشنیلٹی آپ کو ملے گی اور رومانیہ کے اندر آپ کو کتنے عرصے میں نیشنیلٹی ملے گی پرتگال میں بھی آپ جب آئیں گے تو دو سے اڑائی سال آپ کو یہاں پر لگیں گے فرسٹ ٹی آرسی لینے میں اس کے بعد آپ پانچ سال کے بعد آپ نے نیشنیلٹی اپلائی کرنی ہوتی ہے اور ایک سال تکیباً آپ کو لگ جاتا ہے ٹوٹل آپ کا آٹھ سے نو سال یہاں پر لگیں گے پرتگال کے اندر آئے کر نیشنیلٹی پاسپورٹ لینے میں اور رومانیہ کے اندر آپ کو دس سال لگیں گے نیشنیلٹی لینے میں دس سال کے بعد آپ اپلائی کر سکتے ہیں دس سے گیارہ بھی کر لیں ایک سے دو سال کا فرق ہوگا لیکن رومانیہ میں سب سے بڑا بینفیٹ آپ کو یہ ہے کہ آپ وہاں پر ڈائریکٹ جب آئیں گے تو کسی کمپنی میں آ کر جوب کریں گے وہاں پر کمپنی کی ذمہ داری ہوگی ہر سال آپ کے ڈاکومنٹس تیری نیو کرنے میں لیکن یہاں پر آپ کو کچھ مسائل کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے اور لائسنس کے حوالے سے اگر دیکھیں تو اگر آپ کے پاس پاکستانی لائسنس ہے تو وہ آپ رومانیہ کے اندر بھی چینج کر سکتے ہیں اور اگر آپ کے پاس پاکستانی لائسنس ہے تو وہ آپ پرتگال کے اندر بھی چینج کر سکتے ہیں ان دونوں کنٹیوں میں لائسنس آپ چینج کر سکتے ہیں میجر مسئلہ جو ہے وہ جوب کا مسئلہ ہے اور میجر مسئلہ جو ہے وہ یہ ہے کہ آپ رومانیہ کے اندر آتے ہی آپ کو اکاموڈیشن بھی ملے گی آپ کو جوب بھی ملے گی آپ کو فوڈ بھی بہت ساری کمپنیز دیں گی لیکن اس کے متبادل اگر آپ دیکھیں تو پورتگال میں جو ہے یہ ساری چیزیں آپ کو نہیں ملیں گی ساری چیزیں آپ نے خود سے ارینج کرنی ہیں اور اس وقت رومانیا بھی شہنڈین میں آ چکا ہے اور پورتگال بھی شہنڈین میں آ چکا ہے دونوں کنٹریز اس وقت شہنڈین میں ہیں اگر میری رائے آپ لیں تو اس وقت رومانیا ایک ایسی کنٹری ہے جو آپ کے لیے بہتر ثابت ہو سکتی ہے اگر آپ وہاں کا لے کر آ جاتے ہیں